موسیقی سراج جی کیا حال ہے آپ کا بس اللہ کا شکر ہے آپ سنا آپ کسی ہیں میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے ساری غلطی سے نکل گیا میں ایتیسٹ ہوں سائنس کا شکر ہے سائنس کا شکر ہے تو ہاں وہ جو ہے نا آپ کا جو جھگڑا چال رہا ہے دوسری ایکس مسلم گئت کے ساتھ میں ایسے آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں کو نا وہ مجھے لگتا ہے وہ دین مارف والی جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے نا ایکس میں انہوں پہ ہم بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوں بوریم ہو گئے میں نے خوشنا تھا کہ جو نا آپ کے بات میں مس پاکستان کئی بار ہوا ہے مختلف ملکوں میں پتہ نہیں ایک لڑکیاں آج کل ایک لڑکیاں انا زیلا تاہر اور امینہ اشفاق کیا آپ ان کو جانتے ہیں کسی ایک یا وہ لوگ جو پاکستان پاکستان کرواتے ہیں میں نے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے ان کو جانتی نہیں ہوں پرسنلی مگر وہ جو پاکستان کرواتی ہے نا تو اگر کونٹیکٹ آپ ان کو اپنے شو پر لائیے گیا ہم ڈسکسن کر سکیں جو نہیں آئی گی جو نہیں آئی گی جو نہیں آئی گی کیونکہ ان کے کریئر کو ان کو اپنا کریئر زیادہ پسند ہے یہاں پہ اگر وہ آگے گی ان کو بھی بیککلیش ملے گا پلس جو آرگنائیزر ہے وہ اس پیجنٹ کی وہ نہیں آنے دیں گی کبھی بھی اچھا تو تو کنینا بھی جو پاکستانی کمیونٹی او مطلب اوپن منٹیٹ ہے آپ کے خیال میں زیادہ در کنزرویٹیو ہے کیونکہ انگلین میں تو بہت کنزرویٹیو ہے مگر میری جو فرینڈز ہیں جن کو میں جانتی ہوں زیادہ نہیں ہے وہ کنزرویٹیو نہیں اپنی میں ان کو دیکھتی ہوں میں چاہت جانتی ہوں کافی ساری لڑکیوں کو یہاں پر جو پیسی رہتی ہیں سے میں رہتی ہوں you know they don't they drink یعنی کنزرویٹیو نہیں ہے وہ اپنے کپڑے مرضی سے پہنتی ہیں ان کے husband بھی پہنے دیتے ہیں ان کے husband بھی open minded ہیں دیروہ ان کے دو نہیں ہیں پھر آپ ایک جگہ جاؤ گی depend کرتا ہے آپ کہاں پر ہو اب اگر آپ Thorncliffe پارٹ پہ چلے جاؤ تو وہاں پر آپ کو مسجد ہے تو وہاں پر وہ چھوٹی چھوٹی بچی ہیں چھوٹی بچیوں نے ہجاب پہنے بھی چلوار میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو مگر پھر آپ میں دوسروں کو دیکھتی ہوں تو وہ اپنے بچوں کو ایسی ہی ریز کر رہے ہیں ایسے کیانیڈا میں ریز ہو رہے ہیں تو مکشر ہے دونوں کا مکشر انگلینڈ میں بہت سری جگہیں جہاں پہ مسلم جو ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ ایکسٹریم ہیں بلکل وہ اپنی وائف اپنی وائف بیٹیوں کو گھر سے پار نکلنے بھی نہیں دیتے یہاں تک کئیوں نے گھر میں انٹرنیٹ بھی نہیں لگوایا کہ ان کو ڈر ہے کہ ان کی بیٹی کیا انٹرنیٹ پہ کسی لڑکے سے بات نہیں انگلینڈ میں تو یہاں تک سورتحال ہیں بہت سری جگہوں پہ انگلینڈ میں انہیں بہت کچھڑا بھر لیا ہے چاہے وہ پاکستان سے ہو یا انڈیا سے وہ بھی بیٹھا ہے نا کٹاو وہ بیٹھا ہے یا ان کا اسلام ان سے چھوٹ نہ جائے یا ہمارے بچے اسلام سے یا دین سے دور نہ ہو جائیں تو وہ اس کو اور اس پر اپسیس ہو جانتے ہیں مگر یعنی میں تو لوگوں سے انہی سے دوستی کروں گی جن کا جہنیت میرے سے ملتی ہے تو میں ایسے ایکسٹریم لوگوں کو جانتی نہیں ہوں میں انہی جانتی ہوں جو میرے رہتے ہیں میں اپنے محول ہی بنایا ہوئے تو میرے جتنے جاننے والے پاکستانی مسلمان نام کی ہیں مسلمان وہ چند تو کہتی ہی صرف اپنے آپ مسلمان ہیں وہ بلیو نہیں کرتے کسی چیز پہ اور اس ویسے کیونکہ ان کی ماں باپ ہیں فیمیلی ہیں وہ نہیں چاہتے کہ باپ کو تو پتا ہے اس مسلمان بول یہ فیمیلی چھوڑ دی تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنی فیمیلی چھوڑ رہے ہوتے ہیں ناماز کوئی نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے چلبریٹ کر لیں ناماز پڑھ لی اور کافی لوگ تو میں جانتی بھی ناماز پڑھ رہے ہوتے تو ناماز لڑکا لڑکی یہ وائس پریزیڈنٹ لڑکی اور انہوں نے قرآن کے لنکس دی حدیث کے لنکس سب کے سب نے ہٹا لئی میں یقین سب کے سب 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 یاسر گادی چپنگا ہوئے اس نے کارے کارے اور اس کے بعد قرآن پتہ نہیں کتنے ورژن برامد ہوئے جو ایک لڑکی ہے ترکیش لڑکی کیا نام ہے جی سمیت کے ویڈیو موجود ہیں جی کیونکہ سب جی مسلمان کو جواب نہیں تو بہت مسلمان بہت پریشان ہوگئے ہیں وہ اسلام کو مذہب تیزی ساتھ چھوڑ رہے ہیں چھوڑیں گے لوگ کٹر بھی بن رہے لوگ چھوڑ بھی رہے کیونکہ اب آئے تھے نا ان سے میں بات کر رہی تھی جواب کیوں نہیں دے رہے بلکل تو میں آپ سے question نہیں کرو یہ کون کی بات سننے کیلئے اللہ اوپر جاتے ہیں مزائل مارتا اس کو میٹیور سمجھ رہا دجل فتنہ ہو آپ دجل کون رہت دجال دجال کا فتنہ یوٹیوب آپ لکھیں تک دنجل میں اس سے شادی کرتی ہوں دنجل کی بیوی ہوں ہاں مجھے دیو میرا 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 کہاں ہوں رہے میرا کو ذرا بتاؤ چلے اور کچھ کہنا چاہئے مجھے مجھے مجھے